پیشنٹ ہے ہم نے آپ کے سامنے ایک پیشنٹ بنایا ہوا ہے اس کا آپ کو فرنٹ ڈیو نظر آ رہا ہے آپ کو سائٹ ڈیو نظر آ رہا ہے اور یہ ہم نے بیگ کبھی بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے تو پیشنٹ ہیڈ ٹراما کا ہے اور ہم نے ٹراما کا پیشنٹ ہمارے پاس آگیا ہم ہیڈ ٹراما سے سٹیک کر رہے ہیں ہم نے ایک رینڈوٹومی اس کی کرنی ہے تو ہم موس کومالی جو ٹراما میں جو ہم رینڈوٹومی کی انسیزین یا خلائب ریوز کرتے ہیں ہمیں اس کو پر بات کرنی ہے سب سے پہلے مجھے یہ آئیڈیا دیں کہ جو رینڈوٹومی کی انسیزین ہوکی ہیں اس کے پرنسپلز کیا ہوئی ہیں سکیلپ کی انسیزین یا خلائب رینڈوٹومی کی انسیزین دیتے ہیں اس کے چار پاند بیسک پرنسپل ہیں باکوری یا خلائب رینڈوٹومی کی انسیزن میں تیمید سپری تاکیئی دیتے ہیں رینڈوٹومی کی انسیزین میں تیمید فرمزاری اور رینڈوٹومی کی باکوری شیستی ہے جو رہے ہیں پھر ایک بسیم ماذall ہوسکی ہے جو والا سیرینڈوٹومی کی انسیزین پر نسیزین کی یقین شوید، خلائب رینڈوٹومی گرگنیڈوٹی ، چیلپ ڈیدرین پہلوں گیرatique آپ کو خیالی فزارا ہو پاکیا ساکتی ہے ٹھوم ہے کہ ایک نہ رکھا ہے ڈاکی چیز کو دوسری موطا ہے اسی رو رنگ اپنے دوسری موطا ہے باید ایک سب موطا ہے تو اب یہ پیشنٹ ہے، is کے اوپر اگر ہم نے ایک ٹراما کی فلاب ہے اس کا نام کیا ہے اور ٹراما کی فلاب کی لینڈمارک کیا ہے اور اس کی انسیزن کو مارک کی دیتے ہیں جو ٹراما کا مصد کمن سٹینڈرٹ فلاب ہے اس کو ہم مانٹی راول ٹراما فلاب کیاتے ہیں اسے اسے سٹینڈرٹ کوستن مارک فلاب بھی کہتے ہیں اس کی کچھ لینڈمارک ہیں One and praises دوسرا we have to include the iterartil prominence so ِ two ہم n پیچھے سینٹمیٹر پیچھے 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 second blend Marq پیچھے پیچھے پسیل پسیل ملیント نلی تک کم ہے امریکیین ملک欄 سکتا ہے کچھ پر جمente پسیل یونی تک سکتا جبر سکتا جبر هيرلی سکتا hersین diver سکتا جبر تکév تکیل اگر کام پر دو چاہتے ہgroundی جانبو کرنے گا اس کے انتب ہے با سار انتب ہے اس کی ہیں ڈانڈ مارک سے انتیس کی اٹھانی دوسر را تا تیسی دوسر را تا تیسی را تا تیسی را تیسی تیسی ایک لانڈ مارک کی اٹھانی ایک لانڈ مارک بشکر پیجر پرویٹر پروینار سے 1 cm posterior ہے ایک 1 cm lateral to midline in the bridle region اور ایک 1 cm posterior to hairline 1 cm on the lateral side of midline تو یہ پانچ آپ کے لینڈ مارکس ہیں جس کو آپ نے use کرنا ہے for question marking season اور question mark flap تو آپ ان کو ملائیں سر کیا بنتا ہے کیا پر سر یہ ہے so this is how a question mark is formed yes it is a form of a question mark جس تو آپ نے 5 لینڈمارکس اور 5 لینڈمارکس پاکو جب آپ نے ملائے ہے تو اس کے بات وہ جو ہے اس نے question mark اس ف لیپ کا نام ہے منٹرال ٹرما منٹرال ٹرما اور اس کے اندر ہم کس کے لینڈ ریجن کو سوالا ہے ہم پھرنٹل رجن پھرائٹل اور تمپورل رجن جا پھر داقر ہمارے پاس ہم ایک جگہ پر جہاں پر ہمارے پاس CT scan آویلبل لئے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ae کے سپیکٹڈ ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس کو بر حول کرنے کا خائتہ ہوگا تو ہمیں کس کس ایلیا کے پر بر حول کر سکتے ہیں صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے لئی آپ میں دیکھنا اپنے چھیکنٹ کے لئے اگر اپنے پیشنٹ کی لفت سائیڈ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تیمپورال برحول کرنا ہے وہ تیمپورال برحول، اپنے سنتیمن انٹیر تیرے تیرے برحول آپ کریں گے یہاں پر ایک چھوٹی سنسین دیکھے برحول کر کے تیمپورال ریہ کو دیکمپریس کر دیں گے کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈی کمپریشن تیمپورال ریجن کی ہے اگر وہاں پر آپ کو کچھ مل رہا تو سیکنڈ مور پریفر بل ایریا ایس پرنٹل ریجن وہ بھی 1 سینٹی میٹر پسیئر ٹو ہیر لائن ایک برہول کر دیں گے اور ادھر بھی کچھ نہیں مل رہا تو اب ثرد نمبر کے اوپر پریائٹل ریجن کے اوپر جو نا ایک برہول کریں گے پریائٹل کومیننس سے اوپر وہ 1 سینٹی میٹر لیٹر تو میڈ لائن آپ نے برہول تیپیکل پریائٹل ریجن کر دیں گے ہم نے قوشنا مارک سینٹیو کے اندر ہمارے جو لینماکس ہے بسی کل اسی کے اوپر جو ریجن پریائٹل میں ہے جو فرنٹل میں ہے جو پیپ Corner میں اسی کے پوائنٹ کام برہول کر دیں گے سرد فایدہ اس کا یہ ہے کہ اگر بعد میں آپ نے کہی شفٹ کر آیا لیورو سیجری سینٹر میں اور اس کی ہنتیم کر دیا تو وہی برل کر دیا گے گے اسی لیے ہم نے جو قوشنا مارک سینٹیو کے لینماکس ہے بسی کل اوپنی پوائنٹس کام برہول کر دیا لانکہ بعد میں اگر فنیوٹومی کی انسین میں کنورٹ کرنا پڑے تو ہمارا ہمارا ہم اس کو کر سکتا ہے جی سی لوگ سب اگر اب زیادہ لوکلائز ہو جائیں اگر ہم کہیں کہ ہم نے سمپل ہم نے یہ تو چلیں ہم ہر ریجن پر ایکسپوز کر رہے ہیں اگر ایک ایک الیکٹیو سجری ہو رہی ہے اور ہمیں صرف فرنٹل ریجن کو اپروچ کرنا ہے تو فرنٹل ریجن پر اپروچ کرنے کی انسینز کون پونسی ہوگا فرنٹل ریجن کو اپروچ کرنے کے لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے یونی لیٹرل فرنٹل ریجن کو اپروچ کرنا ہے کہ بائی فرنٹل کرنا ہے اگر آپ نے یونی لیٹرل کرنا ہے تو پھر آپ سٹارٹ انسین بہی 1 سینٹیمیٹر انٹیئر تو ٹریکس سے ہوگا ایک لائن مارک یہ ہوگا دوسرا پھر انسینز ہیئر لائن کے اندر جائے گا اور اس کے بات میڈ لائن تک آپ نے انسین کو لانا ہے ملاغ رنٹل کرنے کے لیٹرل کرنے سیئر لائن کے لومنے کی اپروچ کر کے لیٹر Lao تکمل کریں گا ایک لائن delo پھر ملاغ رنٹل کرنا ہے ملاغ رنٹل کرنے کی اپروچ کرنے کے لیٹرم کرس کے لیٹر تک لیٹر ویٹرنگ خواهر算 اگر تک کو رنٹل کرنے اورو کا اپ посмотрим ریکس helped اس طرح بائی فرنٹل کرنا ہے تو ایر تو ایر انسین ہوگا بس اس میں یہ جو لیمٹ ہم نے 1 سنتی میٹر انٹی ایر تو ایر لائن ہے وہ ذرا پیچھے ہو کر اور یہ ہی انسین پیچھے جا کر اور یہاں سے یہ جو اس سیٹ کی انسین اسی کو کوپی کریں گے دوسری سیٹوں پر کوپی کریں گے اور یہ جو لیمٹ ہے اس لیمٹ کو آپ پسپی رہنے لگے اب اس طرح سے بائی فرنٹل لیمٹ بائی فرنٹل اور بائی کرونل فلاپ کہتے ہیں کیونکہ بائی کرونل سے کہتے ہیں کرونل سوچرز کے پیرلل موو کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ فرنٹل کی ایکسپوریشن ہوتا ہے اور ٹیمپورل کے لیے کیا تعم کرنا چاہیے اگر ہمیں آئیسولیٹڈ ٹیمپورل کو دیکھنا ہے اگر آئیسولیٹڈ ٹیمپورل ہے اور آپ نے چھوٹا لیل ہے آپ نے تھوڑی ایکسپوریشن کرتے ہیں تو آپ لینیر انسین بھی دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی کچھوٹا کرتے ہیں یہ کچھوٹر مارک جو آپ نے فرنٹل اور پرائٹل میں جانے کی بدا ہے 1 سینٹیمیٹر انٹریٹر پرائر شروع ہو کر وہ کچھوٹر مارک آپ نے ٹیمپورل ہے میں ہی لوکلائز کرتے ہیں اگر ہم نے آئیسولیٹڈ ٹیمپورل ہے دیکھنا ہے تو وہی جو بڑا ٹرومہ کا کچھوٹا کرتے ہیں اس کا سائز ہوتا کر دیں گے اور کچھوٹر مارک جو کرو ہے جو ریمین بیجن تیمپورل ہے تو اس کو آئیسولیٹڈ ٹیمپورل ہے اور فرنٹل اور پرائٹل کے لئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے لئے کیا کرنا ہوگا فرنٹل میں آئیسولیٹڈ فرنٹل میں پتا ہے اگر پرائٹل کرنا ہے تو وہ ہم ٹروم فلاپ ہی کریں گے زیادہ بہتر ہے فلاپ ریز کرنا ہے اسیولیٹڈ پرائٹل جب میں دیکھنا ہے تو جو ستینڈرڈ پراما فلاپ ہی ہے اترپائز جو اگریٹ آگے چلیں اوکسیپٹل کے بارے میں کیا خیال ہے اوکسیپٹل میں دو ٹائپ کے انسینڈ دے سکتے ہیں پیرامیڈین اور میڈین جو پیرامیڈین انسینڈ ہے وہ آپ اگر یہ یہاں مسترائٹ پرسیس ہے اس سے پائیو سنٹی میٹر پائیو سنٹی میٹر میڈیل رہیں گے انسینڈ ایک لینی اور ورٹیکل انسینڈ دیں گے اور دوسرا آپ یہ انسینڈ کے اب ابر اباب ایکسینڈ یہاں پنیون جو موسٹ پرمنٹ ایریہ ہے اس گول لائن جواننگ انیون اور ترگس کی تک ہوگی یہ یہاں پر ترگس کیونکہ میڈ میں بلکہ ترگس ہوتا ہے یہ لائن جواننگ اس تک اس کی ایکسینڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا لینیور ورٹیکل پیرامیڈین انسینڈ ہے اور دوسرا جو انسینڈ زیادہ تر یہاں پر یوز ہوتا ہے وائیڈر فلاپ اس حاکی شیپ انسینڈ اس سٹارڈ دے میڈ لائن سی پو سپائنس پرسس اس کی لائن لیمیٹ ہے اور اباو یہ اسی لائن تک جاتا ہے جو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے انیون اور ترگس کو اس کے جس سپیئرلی کرو کر کے پنہ کے پو سیئے لیے انڈ ہو جاتا ہے اس سے جو پو سیئر ہے اوکسی پیٹل کے فلاپ کپی اچھا اٹھتا ہے پنہ اٹھ میں اچھے کرتا ہے بسیکلی یہ انیون ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ انیون ہے تو آپ ایس ٹو سے شروع ہوتے ہیں سی ٹو سے شروع ہوتے ہیں انیون تک جاتے ہیں وہاں سے کب بناتے ہیں اور پنہ کے پو سیئے اس پر ختم بڑھتے ہیں یہ ہے ہاکی شیپ ہے ایک ٹرانسپرس انسیزن ہے اور ایک ورٹیکل انسیز کا نام ہے یہ سر ہاکی شیپ انسیزن ہے یہ ہاکی شیپ ہو گیا اور یہ ورٹیکل ہے یہ سر ہ flavours کیا ہوتے ہیں یہ اس ورٹیکل隊 مکہ نہیں ہی والنسلسلسلی میری مقاطع شمیقر آنمیہyor شمیقر منخترا دولیro